آپ کی طور پر شکر گزار پہلی وحی لے کر کون آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آخری وحی کون لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ساری وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو جب محشر ہوگا تو آپ نے کوئی ایسی روایت پڑی ہے کسی نے کبھی بتایا کہ رسول پاک کی رسالت کا گواہ جبرائیل ہوگا آپ کی طور پر شکر گزار کہ رسالت محمدی کا گواہ کسی مقام پر لکھا کہ جبرائیل ہوں گے کیونکہ جبرائیل کا حافظہ کمزور ہے انہیں بھول جاتی ہیں جب پہلی وحی جبرائیل لے کر آیا آخری وحی جبرائیل لے کر آیا سارا قرآن جبرائیل لے کر آیا تو پھر جبرائیل رسالت کا گواہ کیوں نہیں جاکتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں بھی کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ محمد سرکار کی رسالت کا گواہ جبرائیل ہے ناراض تو نہیں ہوگی جیسی بات ہے آپ کی توجہ پر شکر گزار تو یہ رسول کی رسالت کا گواہ جبرائیل کیوں نہیں اس لیے کہ جبرائیل رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے امتی ہے اور محمد اس وقت رسول ہے جب اللہ نے جبرائیل تو کیا آلمین کو تخلیق بھی نہیں کیا آپ کے توجہ پر شکر گزار آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ میں سنائی ہوئی باتیں نہیں پیش کرتا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ فکری جہد سے اپنے مومنین بھائیوں کے لیے ایسی مدد کی جائے جس سے جو ہے ارتکائی فکر کے دروازے کھلے تو جو چاہیے جاگتے ذہنوں کے نظر گفتگو ہے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کو آگے پیش کر سکوں دیکھیں ایک وقت ہے جہاں پر جبرائیل نہیں ہے اور محمد رسول ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اکیس سورة الانبیاء کی ایک سو ساتھیا ہے کہ میرے محمد ہم نے آپ کو جو ارسال کیا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آلمین پر رحمت ہو جائے آلمین پر رحمت آلمین بعد میں ہے رحمت پہلے ہے اور رحمت سے پہلے محمد رسول ہے تو جبرائیل رسول کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو ہا چاہیں کہ جب رسول پاک اس وقت رسول ہیں جب جبرائیل ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا آپ کی توجہ پر شکر گزار تو یہ جو سرات مستقیم ہے یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو ہم سے پہلے کے مولوی ہیں یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو دنیا میں رسول بن کر عام نبوتوں پر آئے ہیں یہ جبرائیل کا راستہ بھی نہیں ہے یہ راستہ ہے محمد کا یہ راستہ ہے آل محمد کا جن کو اللہ نے جب تخلیق کیا تو درود کے ساتھ ہسارے درود میں رکھ لیا اس وقت نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی توجہہ چاہیے اور اس لیے اس مقام پر جہاں محمد رسول بنے وہاں پر کوئی اور گواہ رسالت نہیں ہے جاکتے جنہوں کو کلام کرتے ہیں اب اس لیے قرآن نے کہا وَيَقُولُ لَزِيْنَا كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَعْنِي وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ تیرے میں سورة الراد کی تینتالیسی آج کہ میرے حبیب یہ ابھی بھی کافروں کی اولادیں ابھی بھی گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں کہ رسول نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا ہے مگر پتا نہیں اللہ نے رسول بنایا ہے کہ نہیں بنایا تو انہیں کہہ دو کہ مجھے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے میری گواہی میں ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جب مجھے کتاب نبوت مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا جاکتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں دیکھیں اگر یہاں تک بات کٹی ہو گئی آپ کی توجہ پر شکر گزار تو اب اس آیت کی تفسیر میں شواہد تنزیل اہل السنہ کی کتاب تفسیر ہے حافظ حسکانے کی انہوں نے لکھا شیعہ تفسیر تمام میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں جنہوں نے بھی گواہی رسول کی حیثیت سے سرکار علی علیہ السلام کے فضائل درج کیے ہیں سب نے اس آیت کو لکھا ہوا ہے کہ میرے مولا علی کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر ناز فرماتے ہوئے آپ نے تین سو فضائل بیان کیے اور کرتے ہوئے کہا اگرچہ کائلات میں میں واحد بشر ہوں جو بیت اللہ کی دیوار کو پھاڑ کر ظاہر ہوا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں جس کو محمد نے ماں کی گودی سے کعبہ کے اندر اپنے ہاتھوں پر لیا ہے اوروں کا مجھے نہیں پتا اوروں کے متعلق میں بات نہیں کرتا یہ بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور باقی لوگوں کے پتانی بلادت پر کیا دیکھا ہوگا لیکن میں وہ بچہ ہوں جس نے آنکھ کھولی تو پہلے چہرہ محمد پر نظر کی ہے آپ کی طرح چاہیے کہاں میری نظر پڑی ہے محمد کے چہرہ پر بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے بتانی دوسرے لوگ ولادت کے بعد کس کے ہاتھ سے کیا کیا کھاتے رہے ہوں گے لیکن میں وہ بچہ ہوں جس نے دنیا میں پہلی خوراک لعاب محمد سے گڑتی لی ہے بہت بڑی فضیلت ہے مطلب مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور بتا نہیں باقی لوگوں کو کس کس نے کیسے کیسے پالا ہو لیکن میں وہ ہوں جسے محمد نے پالا ہے میری تربیت محمد نے کی ہے یہ بہت بڑا عزاز ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے میں محمد کے سایہ میں چلا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور جب میرے محمد نے اعلان نبوت فرما کر اپنی مدد کا حکم نافذ کیا تو میں وہ ہوں جس نے دس سال کی حیات ساہری میں نسرت محمد کا اعلان کیا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں جو تین سال اپنے باپ کی مرضی سے محمد کے بستر قتل پر سویا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں جس نے پندرہ سال کی حیات ساہری میں خجور کی گھٹلی مار کر اپنے محمد کے پہلے دشمن کو فن نار کر دیا تھا بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں جس کے سب میں بیس سال کی حیات ساہری میں محمد اپنی امانتیں سوک کر چلے گئے بہت بڑی فضیلت ہے مگر علی کو اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ جو شب حجرت بستر رسول پر سویا ہوں اور اللہ نے وامن ناصم یچری کی آیت کو نازل کیا ہے اور اللہ نے میرا نفس خریدا اور اپنی مرضیاں بیچی ہیں بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ حجرت کے بعد جس کے لیے آسوان سے ستارہ اتارا گیا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ جس نے پدر میں محمد کی طرف سے لڑائی کر کے فتح دلوائی ہے بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ جسے خندق میں اللہ اکبر خندق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے کل ایمان کا تاج ملا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ جسے اہد میں لا فتح کی سند ادا کی گئی ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں جس نے خیبر میں ید اللہ کہلایا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے میں نے کعبہ میں بوت شکنی کی ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس پر ناز نہیں ہے میں محمد کے مہر نبوت پر سمار ہوا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ محمد کی ایسی بیٹی جس کا میں نہ ہوتا تو کوئی کفب نہ ہوتا اس کا رشتہ مجھے دیا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کچھ علم محمد کو ملا ہے اس کا دروازہ میں ہوں سلونی محمد نے نہیں میں نے بولا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور میں وہ ہوں کہ درود والی آل محمد کی ہے اور اولاد میری کہلائی ہے بہت بڑی فضیلت ہے مگر مجھے اس پر ناز نہیں ہے توجہات چاہیے علی نے تین سو فضائل پیان کیے اور کر کے کہا مجھے ناز نہیں ہے کہ مہدی میرا بیٹا ہوگا مجھے ناز نہیں ہے کہ مقام محمود پر لوائل عمد میرے ہاتھ میں ہوگا مجھے ناز نہیں ہے کہ جسے چاہو کوثر پیرا دوں جسے چاہو کوثر چھیل دوں بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے میرا نام لے گئے تو پولے سراد بار ہوگا بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے مجھے جنت جہنم کو تقسیم کرنے کا عزاز عطا کروایا ہے بہت بڑی فضیلت ہے مجھے اس پر ناز نہیں ہے مجھے ناز ہے تو اس بات پر کہ اس خدا نے جو لا شریک ہے اس نے محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے اپنا شریک آپ کے تواجات پہ شکر گزار اللہ رواکم دیکھیں بہت آخر علی کائنات میں محمد کی رسالت کے ظاہر گواہ ہیں اللہ گواہ ہے پردے میں اور علی گواہ ہے ظاہر میں گھبرے لوگوں سے کلاب علی گواہ کیوں ہے کیونکہ علی نے رسالت کی خبریں نہیں سنی علی نے رسالت ملتے دیکھی تواجہات پہ جائیں اب ایک وقت ہے جہاں محمد ہے مگر رسول نہیں ہے آپ کی توجہ پہ شکر گزار تواجہات چاہیں انہیں ایک مقام ہے پھر غور کیجئے گا جہاں پر اللہ کا محبوب محمد ہے مگر رسول نہیں تواجہات چاہیں ایک وقت ہے جہاں محبت ہے درود ہے محمد ہے مگر رسالت ملی نہیں ہے اس وقت محمد کیا ہے تواجہات چاہیں جب رسول نہیں ہے اس نور ہیں درود والے ہیں اللہ کسی بے اکل بے روح بے جان پر درود کر رہا درود والا تو پتھر کو اٹھائے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے تو اللہ جس پر درود کرے گا وہ ایسی رہ جائے گا اللہ نے جس پر درود کیا وہ اکل بھی ہے روح بھی ہے حیات میں ہے کمال ہے نور محمد کا محمد خدا نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے بہت تعریف کیا گیا ہے اور اللہ اس پر درود کر رہا ہے اس وقت محمد کیا ہے ابھی رسول نہیں ہے رسول تو اس وقت بنے گی نا جب علی ہوگا تو اس وقت محمد کیا ہے اس وقت محمد ہے ولی رسول ہونے سے پہلے ولی ہیں اللہ نے کسی دشمن کو رسالت نہیں دی اللہ نے کسی جاہل کو رسالت نہیں دی اللہ نے کسی غافل کو رسالت نہیں دی اللہ نے اپنے ولی کو رسول کائنات بنایا ہے محمد رسول ہونے سے پہلے ولی ہے تو جو چاہیے اور جس وقت محمد ہے اسی وقت علی ہے محمد اور علی کی ولایت ایک ہے اللہ نے محمد اور علی کو ایک نور سے لایتا�� موسیقی